بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسی میری یوٹیوب فیملی آج سیکنڈ رمضان ہے اور آج بہت ہی مزی کی ایک ریسی بھی شیئر کرنے والی ہوں ویڈیو کو لاس طرح دیکھئے گا اور سب سے بڑی مزی کی بات یہ ہے کہ آج ایک بڑی خاص بات شیئر کرنے والی ہوں کہ یہ صبح سہری تھی اور مجھے بھول گیا ویڈیو شیوٹ کرنا اور بس جلدی میں بس چائے کی بنا سکی وہ بھی کہہ دن ہوتے تھے جب جب امی صبح صبح سہری کے ٹائم اٹھاتی تھی اور آنکھ ہی ہی تب کھلتی تھی جب بلکل جو کہتے ہیں نا سہری ختم ہونے میں صرف دس منٹ باقی ہوتے تھے اور امی کہتی تھی کہ جلدی سہری کل لو صرف دس منٹ باقی اور ٹائم ختم ہو جائے گا تو یہ بڑی مزی کی چیز تھی اور اب بھی ترے سال گزر گئے اپنے گھروں میں اور اب خود ایسے میں اپنی بیٹی کو اٹھا رہی ہوتی ہے کہ اختی جو اور سہری ختم ہو جائے گی اور ٹائم تھوڑا سا رہ گیا تو یہ تھے آج کے کپڑے جو میں نے میری کوشش ہوتی ہے مگر جب افتاری کو اٹھنا ہے افتاری کے لیے تو سب سے پہلے فورا جلدی نہا کے کپڑے پہن کے اور رفضہ جو میں افتار کرتی ہوں نا وہ میری کوشش ہوتی ہے کہ اچھے طریقے سے تیار ہو کے کرو یہ میں اپنے جانماس پر کر رہی تھی اتھر اور ہمارے گھر میں جب ہم نے جانماس واش کرتے ہیں نا تو سالوں کے اوپر الگ الگ طرح کے اتھر لگا دیتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے جب سجدے میں جاتے رہے تو بہت ہی خوبصورت سی خشبو آتی ہے اور ہمارے گھر کے جتنے جانماس ہیں وہ ماشاءاللہ ایسے ہی اتھر کی خشبو سے مہک رہے ہوتے ہیں اس کے بعد میں آگئی تھی یہی اثر کے ٹائم جو تھی نماز پڑھنے کے بعد میں آئی تھی کچن میں اور آنے کے بعد میں یہ دیکھ رہی تھی یہ تو ہم نے ڈیلی پیس پہ بنانا ہوتا ہے یہ اربی شوربہ ہوتا ہے میں نے پہلی افتاری میں بھی پٹھتایا تھا کہ ہم لوگ کے گھر میں ڈیلی بنتا ہے پہلی والی افتاری میں تو ڈیلی ریسپ یہ جیسے چکن ہو گیا لانگ دارچینی پیاس ٹرماتر چھوٹے چھوٹے سائس کرے رہے ہیں اور چکن اور آج میں میں آری ہوں انسٹرنٹ دے لیا تو اس کو پکنے کے لیے رکھتی ہے اور اب یہ پکتا رہے گا آرام سے کوئی یہ انسٹرنٹ والا جلدی بن جاتا ہے آلموسٹ بیس منٹ کے اندر یہ بن جاتا ہے اس کے بعد بہت ہی مزے کہ بیکڈ سموسے بنا رہی ہوں یعنی کہ فرائیڈ سموسے نہیں بنا رہی میں نے جب پہلے دن افتاری بنائی ہے نا تو اسی دن میرے ہزبر نے ریکویسٹ کر دی کہ پلیز کہ سنہ پلیز چوہے نا کوشش کرو کہ فرائی فوڈ نہ ہم کھائیں میکسیم ایک ریسپی ہونی چاہیے تمہاری باقی کوشش کرو گے بیکٹ ہو جائے یا ککٹ ہو جائے لیکن فرائیڈ نہیں کھانا تو یہی وجہ کہ میں نے اپنے چینل پر خاص آج یہی ریسپیز شیئر کی ایک سموسے میں جا رہا ہے ایک کپ یوگرٹ اسی کا تھرڈ فور ملک اسی کا تھرڈ فور آئل اور ساتھ میں جا رہا ہے اس میں ایک ٹیبل سپون بھر کے وینیگر کا اور ساتھ میں میدر ڈال کے مکس کریں گے میں بیکنگ پورڈر سٹارٹ میں ڈالنا بھول گی دی ڈرائی انگریڈنس کے اندر تو میں نے کیا کیا تھا ایک ٹیبل سپون آئل میں بیکنگ پورڈر مکس کر کے بیٹ میں اٹ کر دیا تھا میری سسٹر ارن لاو جو تھی وہ مجھے نٹنگ کر کے دے رہی تھی کہ اچھے طریقے ساتھا گند گیا اور اس کے بعد میں نے اس کے پیڑے بنا کر چھٹ چھٹے سائٹ پر رکھ دیا ریسٹ کے لیے تقریباً دس منٹ لیے ریسٹ دے دینا اس کے بعد ہم بنا رہے ہیں اس کے اندر میٹریل کے اندر جو ہم نے سموسے کی فیلنگ کرنی ہے میں کر رہی ہوں کیمے کی تو بہت ہی مزے کے انشاءاللہ بنے گی اور آپ نے ٹرائی ضرور کرنے اور مجھے بتانا ضرور ہے کہ آپ کو کتنی مزے کی ریسپی لگی کیونکہ یہ عربی سموسے ہیں تو میں نے یہ کیا تھا تھوڑے سے آئل میں ایک ٹیبل سپون آئل میں جو ہے وہ کیمہ ڈالا ایک ایک ٹی سپون سات میں چلا گیا اس میں نمک سات میں جا رہی ہے اس میں بلیک پیپر اور سات میں اس میں جائے گا زیرا پاورڈر تھوڑا سا میں نے ہلکا سا اس کو جو ہے نا میں نے پاکسانی ٹچ دی ہے تاکہ پاکسان کی ریسپی کی سب لوگ کھا سکے ورنہ تو آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ جو عربی کھانے بہت زیادہ پھیکے ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے میری کوشش ہوتی ہے کہ تھوڑا سا ایشین فلیور کے ساتھ بھی آ جائے اس کے بعد جب اس کا پانی اچھا سے ڈرائے ہو گیا میں نے اس میں تقریباً دو پیاس جو ہے نا میڈیم سائز والیز میں چاپ کر کر ڈال دی ہے اور سویسٹ ہم نے سافٹ ہونے تک اس کو پکانا ہے کچھ کلر نہیں چینج کرنا اب اس میں چلی کی دو حریمٹ جو موٹی والی بھڑے ہوتی ہے نا جو سپائس تیس نہیں ہوتا وہ والا جس فلیور کے لیے جب وہ بھی اچھے طریقے سے چلا گیا اور پیاس سافٹ ہو گئی ہے اب میں نے اس میں شامل کر دیا ہے انار تقریباً آدھا انار لے لیں یا زیادہ ڈالنا چاہے تو زیادہ ڈال دیں اور اس کو اپنے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے میں بھی سوچ رہی تھی کہ دیکھیں عرب کے لوگ بڑے انار یوز کرتے ہیں مجھے آپ بھی یاد ہے نانی دادی کے ہمارے زمانے میں وہ لوگ بھی انار دھانا ڈالتے ہوتے تھے اور سب تقریباً سیم ہی کھانا بنانے کی کوشش کرتے تھے بس اتنے سی اس کی ریسیپی کے انگریڈینس ہیں اور یہ بہت ہی رچ فلیور کے بنتے ہیں اب آپ نے اس پہ کہہ کی ہے چھوٹ چھوٹے پیڑوں کو میں نے کون فلور لگا لینا ہے یاد رکھیں کہ کون فلور چاہیے اور دیکھیں میں اس کو ہلکا سا بیل کے اس کی لیئرز کے لیے اس کی روٹی ریڈی کر رہی ہوں ایک سائٹ پہ کرتی جانے ہوں چھوٹ چھوٹی روٹیاں اور اس کو میں نے لیئرز بنانی ہے آپ نے پروسس پورا دیکھ لینا ہے اور یہ اتنے مزے کے بنتے ہیں اتنے کرسپی آپ کو لگے گا جیسے جنہوں کو کچوری کی کریونگ ہوتی ہے کچوری والی کریونگ بھی آپ کی پوری کریں گے یہ دیکھیں میں لیئر بائی لیئر کون فلور لگاتی گئی ہوں اور اس کے بعد دیس کی روٹیوں کی لیئرز بنا دی ہیں دیکھیں کتنی زیادہ لیئرز ہو چکی ہیں اب میں اس کو شیلپ پر ڈال کے اچھے طریقے سے کھلین شیلپ کر لیں اور اس کے بعد اب آپ نے اس کو پھیلاتے جانا ہے ٹھیک ہے رولنگ کر کے یہ دیکھیں کتنی لیئرز بنیں گی اور اس کے بعد جب میں نے دیکھا ساری اچھے طریقے سے بڑی ہو گئی ہیں اب میں نے اس کو راؤنڈ کرنا شروع کر دی ہے یہ میں راؤنڈ کر رہی ہوں لیئرز بنانے کے لیے اتنا مزے کا یہ طریقہ ہے ایک تو محنت کم ہوتی ہے کچھ اوری پہ تو مجھے پتہ بہت زیادہ محنت ہوتی ہے اور آبیسلی وہ بہت زیادہ گھی کی ہوتی ہے تو وہ بلی کھانا بھی مشکل ہوتی ہے وہ کھانے میں تو بڑی ٹیسٹی ہوتی ہے لیکن جب آپ کو لگنا شروع ہوتی ہے تو آپ کا جو شیپ ہے نا باڈی وہ ادرک بننے میں ٹائم نہیں لگتا تو میں تو اکثر کہتی ہوتی ہوتی میرے ایک دوست تھی مجھے بڑی بات اس کی ہسی آتی ہے کہ میں نے اسے بولا کہ وہ نا ہم لوگ بات کر رہے تھے جب سب کے بیبیز بون ہوئے نا تو وہ کوئی کہہ رہے میرا اتنا ویڈ گین ہو گیا کوئی کہہ رہے کتنا کہہ رہے تو ہم نے اپنی دوست سے پوچھا تمہارا کتنا گین ہوئے تو وہ ہم سب کے ایک ساتھ میں بیبی ہوئے تھے تو وہ آگے سے کہتی ہے یار میں تو ادرک بنتی جا رہی ہوں وہ آج تک مجھے اس کی بات بہت ہسی لگتی اور بڑی فنی لگتی ہے دیکھیں اس کے بعد میں نے اس کو کیا تھوڑا سا لمبا سا شیپ میں آپ نے کرنا یعنی کہ گلائی میں نہیں آنا چاہیے تھوڑا سا لانگ شیپ میں آنا چاہیے اور آپ نے اس کے اندر میں اب یہ جو ایکیمے والی فیلنگ کر رہی ہوں اور اس کو آپ نے اتنی لیئرز بنتی ہے اس سے آپ جو سموسے کی اور کرسپی اور کرنچی سے ہوتا ہے بہت مزا ہوتا کھانے کا املی کی چٹنی کے ساتھ کھائیں ویسے کھائیں یا جیسے آپ کا دل کرتا ہے اور یہ دیکھیں اس پہ کوئی گھی نہیں ہے کوئی آئل نہیں ہے بس ہلکا سا میں ٹاپنگ پہ بٹر لگاؤں گی وہ آپ کی چوائز ہے کہ آپ کتنا زیادہ آپ کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ چاہ رہا ہے کہ بٹر کھانے کا تو یہ وہی والی بات ہے کہتے ہیں نا جتنا گھوڈ ڈالیں گے اتنا ہی آپ کو مزا آئے گا لیکن یہ والے بڑے اچھے اور سیف سائٹ رہتے ہیں اس کے بعد میں نے کہا کہتے ہیں بیکنگ ٹرے لے لی ہے ایک میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس طریقے سے بنانا ہے اور اس کے بعد میں نے اس پہ تھوڑا سا بٹر کی جو ہے نا وہ لے لگا دی ہے تاکہ میری جو یہ اس کی سرفیس ہے ٹرے کی اس پر نا بالکل بھی جو ہے نا وہ لگے نا چپک نہ جائیں یہ جو سموسہ ہے ٹھیک ہے نا تو اب میں نے کہ یہ بٹر لے لگا دی ہے اور سردی ہونے کی ویسے نا زیادہ وہ رنی نہیں ہو رہا لائک تھوڑا ہارڈ آڈ فیل ہو رہا ہوگا آپ کو لگ بھی شاید زیادہ رہا ہو لاسٹ میں جو ہے یہ دو جس پہ انار کے دانے یہ میری جو سسٹر انڈوہ ان کا چیز والا کھانے کو دل کر رہا تھا تو ایک ان کے بھی چیز والا تھا اور باقی سب کے کیمے والے تھے اور اس کے بعد میں نے کہ کیا تھا اس کو بیک ہونے رکھتی تھا تقریباً پندرہ منٹ بعد دیکھیں ہلکہ ہلکہ سا نا یعنی کہ پندرہ منٹ اوون میں رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس پہ بٹر کی لیے لگا رہی ہے اور اب اس کو آپ نے بیک ہونے کے لیے چھوڑ دینا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتہ خوبصورت گولڈن ہے دلیا بنا ہوئے ملک والی فروٹ چارڈ بنی ہے اور آج اورنج جوز والی چنہ چارڈ بنی ہے اور ساتھ میں یہ ڈمپلنگ بنے اس کی ریسپی بھی میں آگے والی میں شیئر کروں گی آپ یقین کریں میں نے ایک فرائیٹ آئیٹم رکھی تھی اور سب سے زیادہ اسی پر سب کا ہاتھ جا رہا تھا ظاہر سی بات ہے دل سب کا کر رہا تھا اب تاریخہ ٹائم ہو گیا تھا میں نے جلدی سے روزہ کھولا اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے پھر دل کرتا ہے مزے مزے کے کھانا کھانے کو اور یہ دیکھیں ملک والی یہ میں ہم لوگ جب سے بہت ہم سے بنا رہے ہیں یہی ولی ہم لوگ سعودیہ سے یہ ولی ریسپی بناتے آ رہے ہیں ایک آنٹی تھی اللہ ان کی مقفرت کر رہے ہیں انہوں نے مجھے سکھائی تھی اور یہ عربی خاص چارٹ ہوتی ہے ملک والی وہ تو بہت زیادہ دودھ ڈالتی تھی میں ذرا پھر بھی تھوڑا سا کم ڈالتی ہوں اور یہ دیکھیں سموسہ کتنے ماشاءاللہ اس کے لیئرز ہیں اور یہ کتنا خوبصورت اور مزے کا ہے اور خود بہ خود جو ہے نا یہ ملٹ ہو رہا تھا مطلب اتنا ہے آگے آپ کی اچھو ایسا ہے کہ آپ اس کو کتنا بٹر لگا کے اس کو مزید بٹری فلیور کا بھی بنا سکتے ہیں میں نے بلکل کنٹرول کیا تھا کیونکہ میری ہزبنڈ جو ہے نا وہ ذرا تھوڑا سے کانچیز ہیں ان چیزوں کو لے کے اور اس کے ساتھ آپ چاہیں تو اس کو فرائی بھی کر سکتے ہیں اسی والے کو آپ ڈی فرائی بھی کر کے بنا سکتے ہیں وہ ان کا ٹیسٹ تو شاید اور ہی مزے کا لگتا ہوگا لیکن یہ بھی بہت مزے کے ہیں یہ عربی سموسے اور یہ بہت مزے کے ہیں یہ جی چارٹ پہ املی کی چٹنی ڈال رہی ہے اور یہ میں نے تو یہ بڑے انجوائی کی تھی اور آپ کو پتا آج کل جتنے بھی ہیں وہ ڈرنکس اور وغیرہ سب بند ہیں تو ہم آج کل جامع شیری پی رہے ہیں یہ ڈمپلنگ ہے اور یہ جو ہمارے گھر میں یہ ایک کھریونگ ہوتی ہے سب کو کھانے کی اور یہ تھی شاید کہ نماز کے بعد میں مسواق کرنے والی تھی یہ ایسی چیزیں سننا میں ہیں تو کوشش کرنے کے زیادہ زیادہ جو ہم لوگ یوز کریں آج کا جو ویڈیو ہے وہ آپ کو میرا پسند آیا ہوگا میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ آنے والے ساری جو ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں کیونکہ میرے چینل پر آپ کو زیادہ زیادہ عربی فوڈ میں دیکھنے کو ملے گا اور پاکستانی اور میری کوشش ہوگی پاکستانی فوڈ کو عربی کے ساتھ اس طرح مکس کروں یہی دیکھیں میں دوبارہ آپ کے ساتھ وہی بات کر رہی ہوں کہ اپنے جانماس پر بھی آپ اتر لگا کے ٹرائی ضرور کریں اتنا مزہ آئے گا نہ سجدہ کرنے میں مزہ آئے گا خوشبوں مزے مزے کی ہوں گی آئے حبصہ اچ کی ویڈیو پسند آئی ہوگی دورشیف پڑھتے رہیں دعاوں میں ایک دوسرے کو یاد رکھیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ